بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ جو ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں وہ ہے یہ پرنٹڈ سلیفز کہ ہم اس کے پرنٹ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن بنانے کے لئے زیادہ طرح اس طرح کے پرنٹ کو ہم اسی طرح سے ہی بازوں میں استعمال کر لیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ طریقہ شیئر کروں گی سب سے پہلے میں ان بورڈرز کو الگ لگ کر لوں گی اگر اسی طرح کا آپ کے پاس بھی پرنٹ مجود ہو تو آپ بھی اسی طرح سے یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں یہ ایک چوڑے والا بورڈر میں نے الگ کر لیا ہے اس کو میں سینٹر میں یوز کروں گی اور یہ ذرا چھوٹے والا بورڈر جو ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد میں کف میں یوز کروں گی اور اس کف کے ساتھ میں لیس پیٹ ایچ کروں گی اور اس مارجن کو بھی میں بازوں کی لمبائی میں شامل کر لوں گی اور سینٹر میں میں اس بڑے والے جوڑ کو نکالوں گی کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی پھر میں اس سیسے کو دونے بازوں میں اسی طرح سے جوڑ لوں گی پرنٹ کا بھی خیال رکھیں گے کہ آپ نے اس بورڈر کا پرنٹ کس طرح سے رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے جگہ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں جوائن لیس بھی چوڑی والی بھی ملتی ہیں کم چوڑی بھی ملتی ہیں جو آپ لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں ملتی ہیں ہمیں جو بازوں کی لنبائی رکھنا چاہتی ہیں وہ رکھ لوں گی کٹنگ کر لوں گی فرنٹ سے میں نے کوئی کٹنگ نہیں کی کیونکہ یہ کپڑا اتنا زیادہ نہیں تھا تقریبا یہ ساڑھے نو انچ کھلا ہے اور یہ میں نے بازوں کو فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ساڑھے نو انچ ہے کف کے لیے جو ہے میں نے یہ سات انچ رکھا ہے اس کو ابھی میں فولڈ کر کے ناپ لوں گی یہ دیکھیں سات انچ کھلے ہیں آپ جو سائز رکھنا چاہیں آپ وہ رکھ سکتی ہیں اسی میں سلائی کا مارجن بھی ہے اب میں چونٹ بنا لوں گی میں نے کف کھلے رکھے ہیں تاکہ وہ زب بنانے میں بھی آسانی رہے اب ان چونٹ کو میں اس کف فیبرک کے برابر کر لوں گی اور اس کے پر میں لے سٹیچ کروں گی اس پرنٹڈ بورڈر کے حساب سے ہی میں نے چوڑا اور لمبائی میں یہ فولڈنگ فیبرک لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم رکھیں گے اور لیس لگا لیں گے لیس کی سیدھی سائٹ جو ہے وہ فیبرک کی سیدھی سائٹ کے ساتھ ملا کر رکھیں گے اور اوپر سے یہ فولڈنگ مارجن رکھیں گے اس لائے لگا لیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کف کے اندر جائے ہیں وہ پیپر بکرم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ان کو بازو کے ساتھ جوڑ لیں گے اسی طرح سے دونوں بازو تیار کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ لیں گے پریس کر لیں گے اور اس کف کے برابر ہی جو ہے نیچے سے فولڈنگ مارجن کو بھی فولڈ کریں گے پریس کریں گے اور سلائی لگا لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری سلیفز کا ڈیزائن اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ